بسم اللہ الرحمن الرحیم سامین ازید شام اب بڑے دور سے تشریف لائے ہیں اور بڑا بھرپور اجتماع ہے اور آج میں بھی بھرپور تیاری سے آیا ہوں دیکھیں میرے رب کو کیا منظور ہے اب چونکہ موسم بھی خراب ہو چکا ہے اور سنیوں کی عادت میرا خیال ہے ان کے مرنے کے بعد ہی مرے گی اس سے پہلے مرنے والی نہیں ہے کیونکہ میں نے دو گھنٹے ہو گئے ہیں ان کو میں بار بار کہہ رہا ہوں سٹیج دیجئے سٹیج دیجئے ختم کیجئے اپنا سارا سنسلہ لیکن وہی چیز ہے دوسرا میں نے یہ کہا تھا میں اس پرگرام سے پہلے دو مرتبہ یہاں آکے ان کو میں نے مشورے دیئے ہیں کہ سٹیج اس طرح بنانا ہے لائٹنگ کے انتظام اس طرح کرنا ہے وہی کہا ہوا ہے یہاں میرے اوپر لائٹ کوئی نہیں ہے میں نے یہ کتابیں اسی لئے ساتھ لائی ہیں تحریر میں کیا پڑھوں گا بڑی مشکل ہوگی تو خدا کے لئے یا آپ سیدھی سیدھی بات ہے آپ نے کہاں سلو میں گھس جائیے اور اگر میدان میں رہنا ہے تو مردوں کی طرح میدان میں آؤ اور جو بات کہی جائے اس پر عمل کیا کرو اب میں کیا پڑھوں گا یہاں تحریر آپ نے کوئی لائٹ کا انتظام ہی نہیں کیا بار بار میں نے آپ کو کہا ہے کہ آخر تک مجھے ایک بندہ جو ہے وہ میری نظر سے اوجل نہیں ہونا چاہیے اور دوسری بات یہ ہے کہ سٹیج کے اوپر جو ہے لائٹ ہونی چاہیے تاکہ میں تحریر پڑھ سکوں اور دوسروں کو پڑھا سکوں اور آپ کا کیا کیا جائے تو سامین ازید شام دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح کیولہ محترم سردار امدیف صاحب فرما رہے تھے اب میرا خیال ہے میں اس کو دھو رہا ہوں یا نہ دھو رہا ہوں اب کیا کیا جائے جو معاملات ہوئے ہیں آپ کو پتا ہے میں نے صرف وسیلے پہ بیان کیا تھا آپ گواہ ہیں کسی کو گالی کسی کو کافر مشرق ہندو سکھ کہا تھا وہ تقریر گواہ ہے آخر میں میں نے بڑے پیار اور محبت کے لہجے میں دعوت فکر دی تھی اور مجھے سمجھ نہیں آئی کہ بیچاروں کو ایک تقریر حضم نہ ہو سکی اور چھے دن سعیر یوسف نے کیمپ لگائے رکھا اور اس کے بعد سنیت کے نام پہ انہوں نے جناب والا چند بندے اکٹھے کر کے اور ما شاء اللہ بلتریہ کتہ سمجھ دے ہو بلتریہ کے سمدھے مولوی بلوائے اور توانو بھی شاہ باشے سنیتنو سلام عقیدت پیش کردنو سید کامران شاہ کاری شفی صاحب اور انگزیب صاحب انہ سارے انہوں میں ہیک مہینہ پہلے پیٹ دے رہا کہ انہ سید یوسف دی بھی ریکارڈنگ ساری کرو انہ دی بھی ساری ریکارڈنگ کرے ہو انہ جناب کوئی ریکارڈنگ نہیں کی تھی ٹوٹل پنٹالی میٹ دی تقریر میرے تک پہنچی ہے تے پنٹالی میٹ دی وچ او بچارہ شاید میرا خیال ہے تقریر کوئی ریٹ کے تا آیا سی دو بندی ہیں اس نے اتنا ظلم کی تا گئے میریاں دو ترائے سیڈھیوں اس نے بھی کھا چھوڑی ہیں اس نے اپنی تقریر بھی بھول گئی میں آن بکاں کے تھا بھوکاں کے اس واسطے او پنٹالی منٹان جو پنٹالی عنوان چھڑیں بھار کے اپ جڑے میرے ذہن چھین کاری شفی صاحب کدھر ہیں کیسٹ کدھر ہے جی ٹپ ریکارڈر کدھر ہے اچھا یہ کور مجھے دیں یہ جنابے والا جو میرے پاس کیسٹ پہنچی تھی اس کور پہ لکھا ہوا تھا بریلوی آپریشن اور یہ پلندری میں بہت بڑی ان کی دکان ہے وہاں سے وہ کیسٹ چھپی میں آپریشن کرنے نہیں آیا میں پھر ایک دعوت دینے آیا ہوں اس لیے کیسٹ پہ لکھا جائے دیوبندیوں کو دعوت فکر نہ ہم کل انتشار کے خواہاں تھے نہ آج انتشار چاہتے ہیں نہ قیامت تک سنیوں کا کوئی ایسا ارادہ ہے دلائل کی دنیا میں ہم بولنے والے لوگ ہیں باقی جو سلسلہ تحریری صورت میں میں نے جو لکھوایا وہ سردار صاحب نے بتا دیا پیلوان بشیر صاحب نے کہا کہ یہ سیالوی صاحب کی تحریر نہیں ہے میں نے دوسرے دن پیلوان بشیر صاحب کو خود فون کر کے کہا کہ میری تحریر ہے میں خود آ جاتا ہوں آپ کو پیش کرتا ہوں باہر کیف انہوں نے اس سے ڈیڑ لی پھر بھی سردار اور انہوں نے زیب صاحب اے ویکھینے جڑ خاندانی یہ ہوندانا یہ بندے نو بڑا مجبور کردہ انہوں نے نا بھی نہیں چاہے پیلوان صاحب صاحب اور اس گل نو ٹچی نہیں دیتا سردار صاحب انہیں اے بھی انہوں نے زیادتی ہے تو آپنی یہ صفائیاں پیش کرو لیکن کم از کم جو انہوں نے طرف زیادتی ہو ساری گل کھلن کھلا کرو کہ پیلوان صاحب دا کردار کے پیلوان صاحب کے کچھ کیتا اور میں آدم پیلوان بشیر صاحب سامن اببون میں پیلوان بشیر صاحب دے ستارہ جھوٹ ثابت کردہ سامن اببون میرے سچ سچ چوندہ جادو وہ جو سر چڑ کے بولے تو سامن ازی اتشام ہم پیلوان بشیر صاحب میں الحمدللہ دل سے ان کا قدردان ہوں لیکن یہ ان کا سارا سلسلہ دیکھ کے مجھے افسوس ہوئے جو انہوں نے خود مجھے فون پہ کہا ہے کہ یہ صحیح صاحب نے کہا ہے جی آ جائیں بیٹھ جاتے ہیں کر لیتے ہیں تین دن کے بعد پیلوان بشیر صاحب کہتے ہیں جی آپ مجھے وقت دے میں آپ کو کھانا پکانا چاہتا ہوں میں آگا تو کھانا ہوں اللہ دے ولیہ چھوڑ اے جڑی گلت ہو اس پاسے آ پھر تحریری شکل میں جی تحریری لکھے بھیجی ہوں اس تو بھی انہیں انکار کیتا پھر جناب والا سردار نصیم صاحب تشریف فرما ہے سردار نصیم صاحب دے بیٹے انہیں جناب میں خوشاب تقریر کر رہے تھا تو انہیں من فون کی تاجیہ اے بقباس کر رہا میں جناب والا انہیں دے بیٹے نوں فون دے تحریری لکھوایا اور پھر میں مناظر دے چالنگ کیتا لیکن اور تھلے لکھے ہی سی کہ اگر اگر میں ثابت نہ کر سکا سامین ازیر بھار کے اب جو ان کا وہ خیر کتنے پانی میں ہیں وہ تو ہم جانتے ہیں جو کچھ اس نے تقریر کی ہے یقین جانیے تقریر سن کے مجھے بھی بڑی شرمندگی ہوئی کہ پہلے میں شاید یہی سمجھتا تھا کہ سعید یوسف کو پڑھا لکھا دیمیں جب اس کے ترجمان کو سنا تو مجھے پتہ لگا کہ سعید یوسف کتنے پانی میں ہے تو یہ سعید یوسف صاحب نے ان کو بلائیا تھا اب ذمہ دار سعید یوسف ہے عبداللہ کون ہے عبداللہ نام تھا عبداللہ عابد پتہ نہیں وہ کون ہے میں تو اس کو نہیں جانتا کس جنگل سے وہ جانور پکڑ کے لائے ہیں باہر کے افسامین ازیر تشام جو اس نے اعتراضات کیے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں میں اس کے جواب دینے کی پوزیشن میں ہوں سب سے پہلے اس نے جو اعتراض کی ہے بلکہ اس نے چیلنج کی ہے اور مجھے پتہ کیا کہتا ہے کہتا ہے سیالوی تجھے مناظرے کا بڑا شوق ہے ہمارے ادھر بزرگ بیٹھے ہیں ان سے بات کر کے دیکھ میں آکے جب تیرے بزرگا نال گل کرنی ہے تو تو ہی تا چھولے وے چڑھایاں بغیر تھا جب گل تیرے بزرگا نال کرنی ہے تو تو جنہاں آبی والا بھی جو جائے تھکے تو ہی تا چھولے وے چڑھایاں وہ اصل وجہ ہے کہ پہلے تو شاید میں ڈاریکٹ چیلنج کریا اسے ایک سیڈی وے کیا تو انجی دوتا گیا تو ہمارے بزرگوں سے بات میں آکا تو اپنے بزرگا نوں اوہ جڑے تیرے بزرگ جنہاں دا تو نا چاہنا پہلے خیر میں جان دا تو انہوں بھی کونہ سید یوسف رہو میں جاننا پر سید یوسف بھی کل دا بچہ میں آدھا تو سا آپنے شیخ الحدیث مولوی یوسف رہو میں نے بقابلے چاہنا میں اس نال بھی تیاراں بیٹھ سنتے اور جیڑی تو گل کی تی ہے اس گلد جواب سنو اس کیا کہ میں مناظرے کا عنوان دے کے جا رہا ہوں کہ جو نبی کو بشر نہ مانے وہ کافر ہے اور یہ کیسٹ میرے پاس گواہ ہے میں ایک ایک جملے کا ذمہ دار ہوں یہ ٹیپ بھی میرے پاس موجود ہے سنیے اس نے کہا کہ سیالوی تو پورے پاکستان شور مچایا گیا نبی نورن 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 میں چیلنج کر داں بجڑو سید یوسف تو انو آکھے بھئی سنیو میں تو اڑنال منادرہ کرسا کیوں نماز فرض ہے تو ساکھ سوچی نماز فرض ہے کہ نہیں 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 میں منادرہ کرسا نماز فرض ہے سید یوسف تو انو آکھے بھئی رمضان شریف دے روز فرض ہے تو ساکھ سوچی بلکل فرض ہے نہیں نہیں میں تو سننی منادرہ کرسا روز فرض ہے تو ساکھ سو بھئی سید یوسف انہوں کے سے حل کے کتے کٹے آ اس واسطے اس انہوں کے سے پاگل خانہ کھڑنا چاہی دا ایدہ علاج کروانا چاہی دا بھئی فرض نماز اصم بھی من دیا اے بھی من دیا روز اے فرض اصم بھی من دیا اے بھی من دیا تو پھر جگڑک کری شاید آ اصا آتیا جڑھا حضور نو بشر نہ مننے ہو کافرے تو سن بھی آتے جڑھا حضور نو بشر نہ مننے ہو کافرے پھر مناد رہ کری شاید آ میری گل سمجھ آئیے کہ نہیں یاد اصلا بشریعت مصطفیٰ تو انکار کرئیے پھر اصلا مجرم اور جناب والا اصلا نمانی حضور نبشر تصلا کافر یا ساڑا بھی یقیدہ لیکن اگلی گلتوں کی تیئے تو ہاں کیا بھئی سیالوی تو پورے پاکستان شور مچایا بھئی